بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سب بہت حریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو روٹین کے مطابق سپینڈ کرے ہوں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ اور میری آپ سب لوگوں کے لئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے پیرنٹس کو لمبی زندگی دے تندرستی دے اور ان کا سایہ ہمیشہ آپ کے سروں پر قائم رکھے آمین آج میں کچھ مہینوں بعد اپنے چینل پر آئی ہوں میں نے کافی دیٹھ سے ویڈیوز وغیرہ اپلوڈ نہیں کی ہیں اور آج کی ویڈیو اپلوڈ کرنے کا مقصد یہ تھا آپ سے کچھ پرسنل چیزیں شیئر کرنا کہ اس سب دوران مطلب رمضان میں میں اپنی ویڈیوز اپلوڈ کر رہی تھی اور اس کے بعد اچانک میری ویڈیوز آنا بند ہو گئیں اور اس کے بعد اب میں آج ہی آئی ہوں اور میں تو یہ سب چیزیں چھوڑ کے بیٹھ چکی تھی لیکن ہم نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا کہ آپ پلیز ویڈیو کریں آپ پلیز کریں آپ اپنی باتیں شیئر کریں اور آپ جو کام کر رہی تھی آپ اس کو جاری رکھیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری بتانا ہے جس نے میری زندگی کو اس طرح سے چینج کر دیا کہ مطلب میں نے کبھی اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس طرح بھی ہو جائے گا اور اس کے بعد میں کیسے سروائیو کر رہی ہوں اور کیا کر رہی ہوں یہ سب کچھ میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی بات جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اٹھائیس ماہ سے شروع ہو کے اٹھائیس جولائے پہ جا کے ہتم ہو جاتی ہے میں نے اپنے فرسٹ ویلوگ میں جب شروع کیا تھا تو بتایا تھا کہ ہم گھر میں تین لوگ ہیں میری امی ابو جی اور میں اور بس یہ ویڈیوز بنانے کا مقصد بس یہ ہی تھا کہ تھوڑا ٹائم پاس ہو جائے اور سوچا میں نے یہ تھا کہ نیکسٹ اپنے ویلوگز میں امی کو بھی میں ضرور انٹریڈیوز کرواؤں گی آپ سے اور ان کو اپنے ویڈیوز میں لے کے آیا کروں گی ہر اس چیز کا تو اللہ تعالیٰ نے موقع نہیں دیا اور بس یہ ہوا کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اٹھائیس میں سے میری امی جو اور رمضان کے لاس ڈیس چاہ رہے تھے کچھ دنوں بعد ہی تھی تھوڑا سا بیمار ہونا شروع ہوئی ہیں اور ہمیں یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ مطلب یہ سب کچھ اتنا اتنی تیزی کے ساتھ اور اتنا آگے بڑھتا چلا جائے گا جو کہ کنٹرولیبل نہیں ہوگا ہمارے لیے کہ ہم جیسے آپ نے ریت کو مٹھی میں پکڑا ہوتا ہے اور آپ جتنا مرضی کوشش کر لیں کہ آپ اس کو مٹھی میں کسی طرح دبا کے رکھیں لیکن وہ کہیں نہ کہیں سے رستہ بنا کے نکلتی چلی جاری ہوتی ہے اور اسی طرح میری امی ہمارے سامنے مطلب ایسے لگ رہا ہاتھوں سے نکل گئی ہیں سمجھ نہیں آئی پتہ نہیں انسان نے اپنی زندگی کو کسی اور طرح سے پلان کیا ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے پلانس جو ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہی ہوتے ہیں تو بس ہمیں بیمار ہوئی ہیں ہم ہسپیٹل لکھے گئے ہیں کڈنیز کے مطلب ٹیسٹ ان کے کچھ زیادہ اچھے نہیں آئے تو بس ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اور ریپورٹس ہر دو دن بعد ہم کی روپیٹ ہوتی تھی ریپورٹس تو ریپورٹس میں بہتری آنا شروع ہو گئی ڈے بائی ڈے بائی ڈے بائی ڈے اور ہم تھوڑا ریلیکس ہو گئے کہ اچھا شکر اللہ کا کہ بہتری ہو رہی ہے ریکاوری ہو رہی ہے اور تیرہ جون سے پچیس جون تک وہ ہسپیٹل میں رہے ہیں پھر گھر آ گئے ہم گھر میں اس کے بعد ٹھیک ایک مہینہ ایک مہینہ پچیس جولائی کو بے خوش ہو گئی ہیں گھر میں بی پی اپڈ اپ اور ڈاؤن ہو رہا تھا ہے اس دوران یہ پچھلے پورے مہینے میں کھانا پینا ان کا کام ہو رہا تھا پریشانی تھی لیکن ڈاکٹر سکنٹی نیوزلی رابطے میں تھے کہ اچھا اب یہ ہے اب یہ ہے اب ایسے ہے لیکن سمجھ نہیں آیا پچیس جولائی کو بے خوشی سی انہیں ہوئی ہے تھوڑی سی اور ہم پھر اور دیکھیں اس دن بلیک ڈے ٹائپ کی پتہ نہیں کیا چیز تھی اس طرح کی کہ سٹرائک کوئی ہوئی تھی روڈز انہوں نے ساری کنٹینر لگا کے بلوک کی ہوئے تھے ڈبل ٹو کو کھول کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو ایک گھنٹہ دیتے ہیں کہ ہم ایک گھنٹے تک پہنچیں گے لیکن شور نہیں ہے کیونکہ ہر ہر جگہ سے روڈز بلوک ہیں ہم جتنی بھی کوشش کر لیں ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں تو ہم نے پھر فورجی طور پہ یہ فیصلے کیا کہ جو ٹاؤن کا اپنا ہسپیٹل ہے ہم اٹلیسٹ وہاں پہ لے جاتے ہیں ایسا ہی ہوا وہاں پہ لے گئے ہیں اور وہاں پہ جو انیشیل ان کا مطلب ٹریٹمنٹ ہوتا ہے وہ شروع ہو گیا اور پتہ چلا کہ یہ سیمی کومہ میں جا چکی ہے اور بس پھر دو تین دن جو ہے وہ بھاگ دور میں لگے رہے ہیں انسان چھوتا ہے وہ تو اپنی پوری کوشش کر دیتا ہے اپنے پیاروں کو مطلب کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ ان کے اتنے جو پیارے رشتے ہیں وہ ان سے دور چلے جائیں میرے ابو میں میری باجی ہم لوگوں مطلب نہ دن کی کوئی خبر تھی نہ رات کا کوئی پتہ تھا اور بس اسی طرح 28 جولائی کو رات کے ساڑھے آٹھ بجے میں گھر ہی تھی بچے میرے پاس تھے ارحم اور ارحا جو ہے وہ میرے پاس تھے اور میری کزن سسٹر ہے ملائکہ وہ میرے پاس تھی اور ہم لوگ رات کا کھانا شانہ ریڈی کر کے اور تھوڑا سمان تھا جو مجھے باجی نے کہا ہوا تھا کہ ساتھ لے کے آنا ہے ہسپٹل جب آو کے تو ہم لوگوں نے بیک ریڈی کیا ہے اور میرا بھائی مطلب میرے مامو کا بیٹا جو ہے وہ ہمیں لینے کے لیے آیا اور باجی نے یہ کہا کہ ارحم کو ان کے گھر ڈروپ کر دینا اور اس کو ہسپٹل نہ لے کے آنا مطلب یہاں پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے اور یہ پھر زیادہ تانگ کرتا ہے اور اس طرح تو ارحا کو ساتھ لیانا ارحم کو گھر چھوڑ دینا میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اور میں ملائکہ ارحم ارحا ہم لوگ نبیل کے ساتھ بیٹھے ہیں گاڑی میں اور ہم نے ہسپٹل جانے سے پہلے ان لوگوں کے گھر میں جانا تھا ارحم کو ڈروپ کرنے کے لیے 28 جولائی کو سنڈے سنڈے تھا اس دن اور تقریباً ٹائم ہوگا ساڑھے ساتھ سے آٹھ بجے کا ٹائم ہوگا جب وہ ساڑھے ساتھ بجے لینے آیا بس ہم تھوڑا سا تیاری کیا اور بس ہم نکل گئے ہیں ابھی ان کے گھر نہیں پہنچے ہیں مطلب میرے مامو کے گھر پہنچنا تھا وہاں پہ ہم پہنچے نہیں ہیں تو کال آئی ہے ایک نبیل کو اور مجھے نہیں پتا اس کال میں اس نے کیا سنا یا کیا نہیں تو اس نے تھوڑی ساتھ ہی اپنے پاپا کو کال ملائی ہے میرے مامو کو اور اس نے کہا ہے کہ پاپا آپ نے بھی میرے ساتھ ہسپٹل جانا ہے وہ پمپنگ کر رہے ہیں مطلب بس اس نے اتنا سا کہا ہے اور بہت آہستہ آوات میں لیکن مجھے سمجھ آگئی کہ اچھا اس نے کچھ کہا ہے اور میں نے ہنچی سے آواز میں کہا نبیل کیا کہہ رہے ہو اس نے کہا باجی کچھ نہیں میں نے مطلب میرا دل ایسے تھا جیسے کسی سمندر میں کسی میں ڈوب گیا ہیر میں نے فوراں سے اپنے بھو کو کال ملائی ہے کال ملائی ہے اور میں نے کہا اببو جی امی ٹھیک ہے نا اگر سے بس انہیں نے کہا ہاں ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں بس ہم رسطے میں ہم آ رہے ہیں ہم ان کے گیٹ پہ پہنچ گیا میرے مامو کے اور جہاں پہ ہم نے ارہم کو ڈراب کرنا تھا وہاں سے میرے مامو کو پک کرنا تھا اور انہوں نے ہمارے ساتھ ہسپیٹل جانا تھا ارہم مندر چلا گیا میں گاڑی میں ویٹ کریوں ملائی کا اور ارہا میری گود میں ملائی کا بھی ساتھی بیٹھی ہوئی ہے چار پانچ منٹ گزر گئے کوئی آن ایران در سے تو میں دیکھ رہی ہیں کہ اچھا مامو آتے ہیں اور بس میرے دل میں بڑی بھی اچھینی ہو رہی تھی اور میں بس کہہ رہی تھی کہ چلدی چلدی ہم ہسپیٹل پہنچ آئیں تو مامو روتے ہوئے آئے ہیں اور آ کے بس بیٹھ گئے ہیں اور مامو نے بھیل سے کہتے ہیں کہ ہسپیٹل جانے کی ضرورت نہیں ہے گھر چلو واپس اور میں مامو سے کہہ رہی ہوں نہیں مامو ہم تو امی سے ملنے جا رہے ہیں تو گھر کیوں جائے ہم امی سے ملنے جا رہے ہیں لیکن مامو کہہ کچھ نہیں رہے بس رو رہے ہیں مجھے جو چیز سمجھ آ رہی تھی میں اس کو سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی جو چیز نظر آ رہی تھی یا میں تو اس طرف سوچنا بھی نہیں چاہ رہی تھی کہ نہیں نہیں جو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں جو بھی ابو سے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ٹھیک ہیں نبیل ہمیں گھر لے کے واپس آ گیا ہے اور چیزیں نا سب ایسے لگ رہا تھا سب کچھ بلا رو رہا ہے اور چب ہم گھر پہنچے ہیں مطلب میں تو اپنی سینسز میں نہیں تھی کچھ پتہ نہ ہوتے ہوئے بھی پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہے مطلب یہ کیا ہو رہا ہے اور نبیل کیا کر رہا ہے کہ چیزیں سمیٹ رہے ہیں سوپوں کو دیوار کے ساتھ لگا رہا ہے جگہ بنا رہا ہے اور کچھ اس ٹائپ کیا کام شروع ہو رہے ہیں چار پائی اندر سے نکال کے ایک اور لاؤنج میں بچھار آئے مطلب میرے پاس دو پیٹس ہیں کینڈی اور چی کو میں ان کے بارے میں پہلے ذکر کر چکی ہوں پیرٹس ہیں اور وہ اڑتے پھرتے رہتے ہیں گھر میں مطلب فریلی ان کو قید نہیں کیا ہوا کیج ہے ان کا لیکن وہ اپنی مرضی سے اندر باہر آتے جاتے ہیں ان کو پکڑ کے انترپند کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کہ یہ بھی فیلحال باہر نہ نکل سکے خود سے اور میں نا ایسے کوئی کسی طرف کوئی امید کی کرن حالی آنکھوں کے ساتھ دونڈ رہی ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ یہ ایسا ہوا ہو کچھ جو میں سوچ رہی ہوں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو لیکن جو ساری چیزیں نظر آ رہی تھی مجھے میری ماں کے ساتھ میرا جو ریلیشن تھا وہ کچھ عام بیٹیوں سے مجھے تھوڑا ڈیفرینڈ تھا وہ اس طرح سے کہ میں بہت چھوٹی تھی میرا تھرڈ سرینڈر میں ہوگی جب میری امی مطلب ان کے لیکس میں کچھ پرابلم ہونا چھوڑا گھٹنوں میں اور آہستہ آہستہ کرتے چلنا پھرنا ان کا بند ہو گیا اور وہ بیس سال سے چل پھر نہیں سکتی تھی میری بڑی بہن ہے مطلب وہ بھی بہت چھوٹی تھی اس ٹائم اس نے میری امی کے لک آفٹر کرنا شروع کر دی اور دس سال تک اللہ تعالیٰ نے دس سال کا موقع اس کو دیا اس کی شادی ہو گئی میں ساست پڑھ رہی تھی میری سکول کالیج یونیورسٹی اور اس کے دس سال گیارہ سال ہو گیا ہے شادی کو اور میں اپنی امی کے پاس تھی میری امی چل پھر نہیں سکتی تھی میرا سونا میرا جاکنا میرا کھانا پینا میری زندگی کی ہر ایک روٹین میری امی کے ساتھ تھی وہ تو چلی گئی نظر نہیں آتی ہے لیکن مجھے دن ہو رات ہو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ میرے آس پاس ہی ہیں یا جیسے وہ مجھے دیکھ ہی رہی ہیں میں تو انہیں دیکھ نہیں سک رہی ہوں لیکن ان کی نظر ہے میرے پر مجھے ایسے لگتا ہے میرا مجھے ایسے فیل ہوتا ہے جیسے وہ میرے آس پاس ہے اور بہت مشکل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یہ ٹائم کسی پہ بھی نہ لے کے آئے آپ یقین کریں میں نے اپنے سگے رشتوں کو ماتھے پہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھا ہے مطلب میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ جو جو چیز ایکسپیڈینس میں نے اس دوران کی ہے اللہ تعالیٰ یہ ہے آسانیہ کرنے والا اور جب ایک چیز اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے کسی بھی حالات میں تو ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے ہم تو گناہ گار بندے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بس آسانی کی دعا ہے اور آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ سب سے پہلے تو میری امی کے لیے دھیر ساری پلیز دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں آلہ سے آلہ جگہ دے اور جن جن کے پیرنٹس اس دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے آمین اور میرے لئے بھی دعا کر دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب گھر والوں پہ آسانی کا معاملہ رکھے اور ہماری زندگی میں اور آنے والے فیصلوں میں بہتری پیدا کرے بس اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری ماں تو ہے نہیں ہے کہ جو خاتھ اٹھا کے ہمارے لئے دعا کرے تو بس اپنی ویڈیو کو یہیں بھی ختم کروں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ